السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد انسان اللہ سے قرب اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگا ہے نتیجہ تن اس نے اللہ کی عبادت زیادہ شروع کر دی ہے اس نے عیسال وغیرہ زیادہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اطراف و اکناف میں آس پاس رہنے والے سراؤنڈنگ پیپل جو ہیں کرشتدار ہیں دوست احباب ہیں انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ اس کی عادت اب سالوں پر محیط ہو گئی ہے انہوں نے اسے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی دیکھو نا تم نے پڑھنا پڑھانا بہت شروع کر دیا ہے اور فلانا ہو گیا ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے سے ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ پڑھنا پڑھانا جو ہے قرآن کا پڑھنا اور اسی طرح ذکر اثکار کا کرنا نوافل کا پڑھنا کوئی انسان اپنے لیے ایک کمفرٹ زون کریٹ کر لیتا ہے اپنا اور اپنے رب کا ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اس میں نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے اس تعلق کے بعد کہ انسان کے غم میں کمی آنی چاہیے اور رب سے محبت بڑھ جانی چاہیے لیکن انسان کے اگر غم میں کمی نہ آئے اور غم جو ہے وہ تازہ رہے اور انسان یہی کہتا رہے کہ میں اس تعلق کو استوار کرنے کی کچھ کروں اس کا مطلب ہے کہ اس تعلق میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ رہی ہے کہ آپ نے غم تازہ رکھا ہوا ہے اور رب سے تعلق جو ہے نا اس کے اندر آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں تو رب سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ نے تعلق ایسا رکھنا ہے کہ راضی برازہ رہنا ہے اس شخص کے لیے یہ مشکل ہے معاملہ آسان نہیں ہے لیکن آپ نے غم کو ریپلیس کرنا ہے اللہ کی محبت سے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ کی طرف سے آئے تھا اللہ کی طرف لوٹ گیا تو وہ جو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان سے دور ہے اچھا ان کی باتوں کو اگنور کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تعلق پیدا کیا ہے اس تعلق میں غم نہ آئے بیچ میں یہ تعلق کی پیوریٹی پہ کام کریں پیوریفائی کریں اس تعلق کو اور اس کے اندر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم تو اس پڑھنے پڑھانے میں پڑھ کے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہو گئے ہو جو اللہ کا قرب ہے نا وہ ایسی نہیں ملتا یاد رکھو اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تکالیف بھی آتی ہیں لیکن ان پریشانی و آزمائش تکالیفوں سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں ہمارے مقام بلند ہوتے ہیں یہ اللہ کا خلیل ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگ کا امتحان ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبیوام یہی ہوتا ہے عشق کے امتحان تگڑے ہوتے ہیں تو جب عشق کے امتحان تگڑے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ تگڑا ہے یہ انہوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات جنہوں نے امتحانوں کے بارے میں کبھی پڑا ہی نہ ہو کبھی دیکھا ہی نہ ہو تو امتحانوں سے نہیں گھبرانا لیکن دعا مانگتی رہنے آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے امتحانوں سے محفوظ رکھ اور کبھی کسی حکمت کے تحت کسی امتحان میں گرفتار ہو جاؤں تو کامیاب کر اے اللہ میرے اطراف و اقناف میں جو میرے پیارے ہیں جن سے میری محبت ہے ان کی حفاظت فرما ہونے ہر تکلیف سے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور دیکھیں اپنی لائف میں جو نیگٹیف انرجی انجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے ایک ڈسٹنس پر خرار رکھیں اور اس سے آپ پوزیٹیف انرجی سے اسے فائٹ بیک کریں اگر آپ انہیں پوزیٹیف انرجی سے فائٹ بیک تھرو ورڈز نہیں کر سکتے ایکشنز نہیں کر سکتے تو ڈسٹنس مینٹین رکھیں وہ پوزیٹیف انرجی آپ قرآن سے حدیث سے اچھے دروس سے اللہ کے ذکر سے ان چیزوں سے آپ لیں تاکہ آپ کو ایک پوزیٹیف انرجی کی رینفورسمنٹ ملتی رہے اور اپنا خیال رکھیں اور نیگٹیف لوگوں سے دور رہیں یہ ٹاکسک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی زندگیوں میں بھی زہر گھولا ہوتا ہے دوسروں کی زندگی میں بھی گھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نے خوش رہنا ہے اداس نہیں ہونا ہے اور وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے نا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ایک نعمت کے چھنجانے کی وجہ سے باقی نعمتوں کو اگنور کرنا بھی کفران نعمت ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آپ پہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے جہاں حقوق اپنے کا خیال رکھنا ہے اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے حقوق العباد میں ساری چیزیں شامل ہیں آپ کے جو سپاوس ہے شوہر ہے بیوی ہیں بچے ہیں دوسرے بچے ہیں مگر کسی کے بچے کا انتقال ہوگے جو دیگر بچے اور ہیں ماں باپ ہیں ساسسر ہیں دوسرے اور دیگر رشتدار ہیں دوستہ باب ہیں یہ بیسکلی انسان کا یہاں بھیجنے کا مقصد ہے کہ تمام مسائب و مشکلات میں does he balances his life is he able to balance things out or is he going one way and ignoring everything else تو just try to bring balance in your life that's basically all I can tell you at this point بھارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ